مذہبی رسومات پر لگائی جانے والی پابندی کی وجہ سے البانیہ میں کئی مذہبی آداب و سنن فراموش کیے جا چکے تھے لیکن اہل بیت علیہ السلام کا نام اور ان کی یاد کبھی بھی البانی ملت کے ذہن سے نہیں مٹائی جا سکی یہ جان کر آپ کو تمانیت کا احساس ہوگا کہ البانیہ میں پورے ملک میں یوم آشورہ پر سرکاری تاتیل ہوتی ہے اور محبان اہل بیت حکومتی اہلکاروں اور رہنماؤں کی موجودگی میں مختلف مقامات پر ازاداری کا انعقاد کرتے ہیں البانیہ کا ایک امتیاز حضرت اباس علمدار علیہ السلام سے موسم ہونا بھی ہے مکتب بکتاشیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ واقع قربلا میں حضرت اباس علمدار علیہ السلام جنہیں یہاں اباس علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سرزمین کربلا سے گھوڑے پر پرواز کرتے ہوئے البانیہ میں قلعہ کوہ تومور پر تشریف لائے جہاں زیارت حضرت اباس کی درگاہ بھی موجود ہے اور آپ کے قدموں کے نشانات اب بھی وہاں مرجع خلائق ہیں گو یہ قدمگاہ مولا اباس ہے ایک اور روایت کے مطابق تین سو سال قبل البانیہ سے ایک ازادار درویش کربلا کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر انہیں حضرت اباس علمدار کی قبر متحر کی خاک شفاہ توفے میں دی گئی جنہیں البانیہ واپسی پر عزت اور احترام کے ساتھ عام زیارت کے لیے پیش کی گئی اس وقت کے حاکم البانیہ نے اس مقدس خاک شفاہ کو بلند ترین مقام پر محفوظ کرنے کا حکم دیا جس کے لیے کوہ تومور کا انتخاب عمل ملایا گیا اور پھر اسی جگہ بارگاہ تعمیر کی گئی جو آج اباس علی درگاہ زیارت کے نام سے معروف ہے اور مرجع خلائق ہر سال اگست کے مہینے میں فرقب اکتاشیہ کے ہزاروں لاکھوں پیروکار زیارت کے لیے کوہ بائیس اگست کے دن اصل رسومات بکتاشیہ کمیونٹی کے سربراہوں کی موجودگی میں منقد کیے جاتے ہیں حضرت اباس سے اس قدر عقیدت ہے کہ اس مقدس مقام سے واپسی پر وہاں کی تھوڑی سی خاک اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں جو بیماروں کے لیے شفاہ اور خیر و برکت کا خزانہ گردانی جاتی ہے